اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باندھ سمی ابراہیم آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر طالبان سے مذاکرات ہمارا اپنا فیصلہ ہے امریکہ سے نہیں پوچھا کیا وزیراعظم ٹریپ ہو گئے نواز شریف کی سینئر صحافیوں سے گفتبو کے چند اہم پہلو طالبان اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کل مل بیٹھیں گے تحریک انصاف نے عمران خان کو طالبان کی نمائندگی سے روک دیا مولانا سمی الحق حکومتی نمائندوں سے رابطوں پر مطمئن کیا رحمان ملک کا جادو چل گیا گورنر سندھ کی واپسی ایمکی ایم اور پیپس پارٹی میں دوریاں ختم ہونے کے امکانات امریکی عراقی نے کانگرس کی ناراض بلوچ رہنماؤں سے ملاقات جلاوطن رہنماؤں کو کیا یقین دہانی کرائی حضر اعظم نواز شریف نے آج لاہور میں صحافیوں سے سینئر صحافیوں سے دانشوروں سے کولم نگاروں سے ایک ملاقات کی جس میں کھل کر انہوں نے بتایا کہ مستقبل کی پولیسی ان کی کیا ہے تالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ وہ نہایت سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں تالبان سے مذاکرات کرنے کی اور پرائیویٹ کنورسیشن میں بھی کوئی کومنٹ نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ سیبوٹاج ہو جائے لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بہت ساری مشکلات کا بھی ذکر کیا جو پاکستان کی اس وقت اقتصادی صورتحال ہے اس کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دن تو چاہتا ہے کہ موٹر وی بھی بنائیں اور بجلی پیدا کرنے کے کارخانے بھی لگائیں لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تمام چیزوں کو اکٹھاک شروع کر سکیں ہمسائیوں سے تعلقات بہت بہتر بنانا چاہتے ہیں اور تالبان کے ساتھ جو مذاکرات کی بات ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دور امریکہ میں امریکی حکام کو اس حوالے سے بتایا بھی تھا لیکن کسی کی ڈکٹیشن نہیں لی یہ پاکستان کے جو داخلی حالات ہیں اس کے حوالے سے یہ وہ سمجھتے ہیں ضروری ہے اور اسی لیے وہ یہ مذاکرات کر رہے ہیں اس موقع پر صحافیوں نے بھی کھل کر ان سے گفتگو کی اور کچھ صحافیوں کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب آپ مذاکرات کے نام پر ٹریپ ہو گئے ہیں وہ بات جو صرف پاٹا تک محدود تھی ایسی کمیٹی بنا دی گئی ہے جس سے یہ بات پورے پاکستان تک سپریٹ ہو گئی ہے اور دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جن لوگوں نے قانون توڑا ہو جو کریمنل ہو ان کو گفتگو کے ذریعے رام کیا گیا ہو اور ساتھ یہ بھی کہا گیا نواز شریف صاحب کو صحافیوں کی جانب سے کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو آئیسولیشن میں مت رکھیں پوری دنیا کو آن بورڈ کریں کیونکہ جو اتنے بڑے پیمانے پر تقریب کاری ہو رہی ہے اس کا کلا کما کرنے کے لیے آپ کو یقینا انٹرنیشنل سپورٹ کی ضرورت ہوگی اس ملاقات میں بہت سارے ساتھ بھی شریف تھے لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں وجہات مسعود صاحب وہ بھی اس ملاقات میں شریف تھے اور دنیا کے گروپ ایڈیٹر جناب نظیر ناجی وہ بھی موجود تھے وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں میں پہلے صرف وجہات مسعود صاحب ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ موجود تھے بڑے اہم معاملات پر وزیراعظم نے اپنا مستقبل کا ایک خاکہ پیش کیا باڈی لینگویج بھی آپ نے دیکھی ان کی آپ کیا کس طرح کومنٹ کریں گے دیکھئے سمی جتنے بہت اجرباکار سیاستدان ہیں تیسری دفعہ وہ وزیراعظم بنے ہیں آپ ان سے یہ توقع نہیں کرتے کہ ان میں مہارت کی کوئی کمی ہے وہ اپنے جو خیالات ہیں کتنا ان کا اظہار کرنا ہے کتنی باتوں کو جو ہے وہ اپنے تک رکھنا ہے وہ بہت اچھی طرح سے جابتے ہیں اور اس کا جو نے بہت خوبصورت مظاہرہ کیا اور یہ تو توقع کرنا ہی بیکار تھی کہ وہ مذاکرات پر کسی بھی طرح کے شک و شبے کا اظہار کرتے کیونکہ سادہ سی بات ہے کہ رائٹ ناؤ اس آور میں اس موقع پہ تو حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے تو وہ امکان ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو سبتات کرتے ہیں ہاؤائیور جو باڈی لینگوش تھی اور جو جن مسائل کا جسہ سے ذکر ہوا تو ایک صحافی کے طور پہ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ he is alive to the dangers of this policy to the threats to the challenges and to the complexity of the situation it was very clear لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی نہیں اور لیکن یہ بات واضح تھی صحافیوں کے جو ردی عمل تھا جو سوالات تھے اس پہ بھی یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ اثر نہیں ہے کہ کوئی ایسی یقصوی پائی جا رہی ہے یہ مذاکرات کی معاملہ بلکل وجہت ہمارے ساتھ رہی ناجی صاحب بڑا اہم وہاں پر ڈیبیٹ بھی ہوئی کیونکہ بہت سینئر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس وقت جو مذاکرات کی بات ہے ریاست کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیئے تھی اور یہ جو معاملہ ہے سارا یہ پورے پاکستان تک پھیل جائے گا جی پاکستان میں تو فیل ہی گیا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے میں تھوڑی سی بات ارث کر دوں مرحبا جس طرح آپ کی اور سجاد صاحب کی توجہ نہیں دی گئی آپ نے اس کا ذکر کیا ہے لیکن جو اس کا مفہوم تھا اسے شاید اس کی طرف آپ اشارہ نہیں کر پا ہے تینکے کے لکی وجہ سے شاید انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ میں انہوں نے مختلف سطحوں پر بات کی ہے سب سے ہی پرامیسر سے بھی دیفنس سیکرٹری سے بھی اور فارنس سیکرٹری سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی نیٹ رسکوٹی کامسل کے کچھ لوگ کے لگا جو لوگوں نے ریفر کیے تھے تو اس کو امریکہ میں نے سب سے بات کی ہے لیکن چپ رہے کسی نے جواب نہیں دیا تو یہ آپ جانتے ہیں کہ جب دو میسی میں جب اس طرح اس سطح پر آئی ایس لیویل پر بات ہو رہی ہو اور دوسرا فریق وہ بھی امریکہ دائلوگ نہ کرے پیشن آنسر نہ کرے اور پوچھ پوچھے بھی نہیں تطریف اس میں انٹریس بھی ظاہر نہ کرے کہ وہ سننا کیا چاہتا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے سننے والے کا تو یہ ہوتا ہے کہ تسی پھر اپنے حال پہی ربو تو یہ جو صورتحال کی اسی پھر میں نے میں نے پھر کرتیا تھا آپ تھے وہیں پھر میں نے ارگی کیا تھا کہ دیکھئے جناب یہ جو تیرزم کی جنگ ہے یہ امریکہ کے گھر سے شروع ہوئی ہے امریکہ کے خلاف شروع ہوئی ہے وہی ساری دنیا کو لے کر افغان حضر کے ذریعے یہاں پر پہنچا اور افغان حضر میں اترا اور اس سے پہلے اس نے پاکستان کے اندر اس جنگ کو افغان حضر میں مرکز بنایا دہشت گردی کا کافی عرصے تک ہم دونوں ملکے وہ لڑائی بھی لڑتے رہے افغان حضر کی سیبلائز بھی کرتے رہے اور اب ہم جنگ کو ختم کرنے چلے ہیں تو ہم اکیلے نہیں کر پائیں گے کیونکہ دہشت گردی کے جن گروپوں سے ہمارا واسطہ ہے وہ انٹرنیشنل ہیں خاص طور پر القائدے کے لکھ سٹھنے والے گروپس اور آپ جانتے ہیں کہ چار پائنٹ گروپس وہی ہیں جو القائدے سے برای راست منسلک ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ انسوری میں پھر پڑا سا گروپ کر رہا ہوں مغرور رہا ہوں جی جی آپ نے کہا کہ القائدہ کے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ جو گروپتگو ہے یہ انٹرنیشنل گروپس ہیں اور آپ ان کے بغیر مدد کے بغیر انہیں ختم بھی نہیں کر سکتے جی ہاں یہ ہے مجھے یاد آیا اچھا وہاں موجود تھے تو میں نے ارس کیا تھا کہ یہ جو افغانستان کی دہشت گردی تھی وہ پھر بعد میں مرکز بنا باقی بنیاں بھی پھیلنے کا اور القائدہ نے خاص طور پر افغانستان کو اپنے مرکز بنایا اور پھر ہیڈ پارٹر پاکستان میں بھی اس کا بنا کوچھتے کے لیے اور ساری آپ کو یاد ہوگا القائدہ کی بنیاں پشاور میں بہت کر اس نے اساموے لادے میں رکھی تو ہمیں جب جو بہتی انٹرنیشنل تمزین بنی تھی ہمارے ملک میں وہ بہت اس کے نکل آئیں کوپلے پتے پھول ہوگا اور وہ چاروں طرف پھیل گئی ہے جب تک ہم تاری اس دنیا کو جو متاثرین میں شامل ہے اس کی ترزم کے اس کے تعاون سے آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر ہم اپنے ملک میں کتنا اس کا علاج کر سکیں گے کتنا اس کو ختم کر سکیں گے کیونکہ ہم کرتے جائیں گے دوسری طرف میں تو ہماری گرمہ پھول میں چاروں طرف سے درست ہے جب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہمارے ساتھ رہی ناجی صاحب وجہت یہ بڑا امپورٹن نکتہ ہے جو نظرین ناجی صاحب نے اس میٹنگ میں پیش کیا آپ بھی وہاں پر موجود تھے یہ بیان کیجے گا کہ جو نواز شریف صاحب نے جس طرح اپنے اقتصادی جو معاملات تھے اس پر پیسوں کی کمی کا بھی ذکر کیا اور وہ ڈیم بھی بنانا چاہتے ہیں اور یہ اتنا بڑا کام اگر وہ انٹرنیشنل سپورٹ کے بغیر یا انہیں سین پیج پر لائے بغیر کریں گے تو جو اقتصادی موڈل وہ پاکستان کے لیے کنسیو کرتے ہیں ان کوششوں میں کامیاب ہوں گے بیرون ملک جو پیسہ چاہیے وہ لا سکیں گے میرے خیال میں اس پہ نظرین ناجی صاحب نے دکھر دوست فرمایا یہ ممکن کی نہیں ہے اور صرف یہی بات نہیں کہ صرف پیتھا لانے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل انگیج کرنے کی اور اپنی آئیسولیشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے میں اس میں اس پہلو کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا سنی صاحب کہ جو طالبان اور ان کے جو ساتھی ہیں جو ان کے حلیف گروپ ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان دنیا سے کٹ جائے پاکستان کے لوگ خود کو وکٹم فیل کریں الینیٹڈ فیل کریں اور دنیا ہم سے نفرت کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ جو کلوار کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکیں تو دولوں سطحوں پہ ہماری انٹرنیشنل انگیجمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے اقتصادی سطح پہ بھی معاشی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی کیونکہ داشتگردی کے خلاف یہ لڑائی ہم جو ہے وہ بین القوامی اخلاقی اور دوسری مدد کے بغیر ہم نہیں لڑ سکتے یہ واقعیت ناجیس صاحب بلکل بجا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے ڈانڈے جو ہے وہ پاکستان سے باہر پھیلے ہوئے ہیں اور اگر خدانہ خاصتہ طالبان کسی بھی سطح پہ ہمارے ملک میں ایک لیجیٹیمیٹ سٹیک ہولڈر کے طور پہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بین الاقوامی مشکلات کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا یہ بہت پیچیدہ اور بہت نازک معاملہ ہے اس لیے مبسرین بھی اس پہ بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں اور وزیراعظم صاحب تو خیر ملکس حکومت کے سربراہ ہیں وہ تو سب سے زیادہ مختار کے آج بہت بہت شکریہ جناب جاہد مسود صاحب اور جناب نظیم ناجی صاحب نہایت اہم نکتہ کہ اگر انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ہوگی تو انٹرنیشنل جو گروپس ہیں دہشتگردی کرنے والے ان کا کلا کمہ ممکر نہیں ہوگا اسی میٹنگ میں ایک نہایت اہم سوال کیا گیا وزیراعظم سے کہ کیا ڈرون حملے رکوانے کے لیے امریکہ سے رابطہ کیا گیا ہے کیونکہ اگر کوئی پھر ڈرون حملہ ہوا تو ایسا نہ ہو کہ یہ مذاکراتی عمل پھر تاتل کا شکار ہو جائے لیکن وزیراعظم اس پر چپ رہے ان کا یہ کہنا تھا نہایت اہم اور حساس معاملات ہیں اور وہ اس حوالے سے کوئی گفتگور نہیں کرنا چاہتے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جناب حافظ حسین احمد اور پروفیسر محمد ابراہیم اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تحقیق یہ جو کمیٹیاں ہیں مذاکراتی کمیٹیاں اب عمران خان بھی نہیں رہے اس میں اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا نمائندہ واپس لے لیا ہے تو مستقبل کیا ہے لیکن ایک بریک کے بعد حکومتی اور طالبان کی جانت تھے جو کمیٹی نامزد کی گئی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل مل بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ مذاکرات کو کس طرح آگے چلانا ہے عمران خان بھی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے اور مولانا فضل الرحمان کے جو ساتھی تھے مفتی کفیت اللہ وہ بھی کمیٹی میں شریک نہیں ہوں گے لیکن طالبان کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ ان دو افراد کے بغیر بھی کمیٹی مذاکرات جاری رکھی گے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ مذاکرات کس منڈیٹ کے تحت ہوں گے اور کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ جو بھی دونوں ٹیموں کے درمیان تیہ پائے وہ اس پر بلکل منوان عمل درامت ہوگا آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہیں جناب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رہنماء حافظ حسین احمد صاحب اور جناب پروفیسر ابراہیم صاحب جو اس مذاکراتی کمیٹی کے سلسلہ جاری ہے آج بھی وزیرستان میں ابھی تھوڑی در پہلے سیکیورٹی فورسز کے کنوائے کے پاس دھماکہ ہوا یہ بیان کیجئے گا کہ یہ پھر مذاکرات کہاں پر ہوں گے کس طرح سے ہوں گے کیونکہ طالبان نے تو یہ کہا کہ وہ بڑی سیف انوائرمنٹ دیں گے بڑا سیف محول دیں گے اگر وزیرستان میں مذاکرات ہوتے ہیں لیکن وہاں پر تو دھماکے بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ آہ جی شکریہ جناب بات یہ ہے کہ آہ پہلے بھی کل جماعت کانفرنسیز ہوتے رہے ہیں اور موجودہ حکومت کے برسر اقتدارانی کے فوراں بعد ایک کل جماعت کانفرنس نے ملک کے تمام سیاسی جماعتوں نے موجودہ حکومت اور وزیراعظم صاحب کو اختیار دیا اور انہوں نے یہ تھی کیا کہ مذاکرات کے ذریعے سے اس عمل کو آگے بڑھایا جائے اور امن قائم کیا جائے اور اس کے بعد اس وقت ایک ڈرون حملہ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں وزیر داخلہ صاحب نے بالکل درست کہا تھا کہ یہ ڈرون حملہ حکیم اللہ محسود پہ نہیں ہو مذاکرات کے عمل پہ ہوا ہے اور پھر اس کے بعد کئی خوفناک واقعات ہوئے بالاخر دونوں فریقوں نے یہ محسوس کیا کہ اس طریقے سے نہ امن قیم ہو سکتے نہ شریعت نافذ ہو سکتی ہے اور ہم ہزاروں کی تعداد میں ہمارے شہریوں کے قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں اور اس سلسلے کو اب رکنا چاہیے اور حکومت کی طرف سے بھی ایک مذاکراتی ٹیم وجود میں آئی اور طالبان نے ان کا جواب دیا اور ہمیں یہ کہا کہ ہم سنجیدی کے ساتھ کامیاب مذاکرات چاہتے ہیں اور کچھ افراد پہ انہوں نے اعتماد کیا اور ملک میں امن کی بحالی کے لیے ہم نے ان کی اس پیشکش کو قبول کیا ہے اور اس وقت اس بات کی ضرورت ہے یعنی یہ واقعات ہو سکتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ خودکش حملے اور روڈ سائیڈ بم یہ بھی نہ ہو ڈرون حملہ بھی نہ ہو اور امن قائم ہو جائے اور ہم دونوں جانبین سے اپیل کریں گے کہ اس طرح کے واقعات اگر رونما ہوئے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات رئیر غمال بنالے ہمارے ان مذاکرات کو اور امن کے قائم کرنے کی اس کوشش کو اور جو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہم ان کی مضمت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہی ہے افرحیم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے حافظ حسین احمد ہمارے ساتھ حافظ صاحب یہ بیان کیجئے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنے نمائندے کو بھی اس میں شریک نہیں ہونے دیا کمیٹی میں اس طرح عمران خان صاحب نے بھی شمولیت سے انکار کر دیا ویسے تو یہ دونوں پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم مذاکرات کی کامیابی چاہتے ہیں اس کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اپنے یہ دونوں جو پارٹیز ہیں انہوں نے تی گروپ جو طالبان کہلاتے ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے مذاکرات کے لیے پیش کش کی اور انہوں نے سالسی کے لیے نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمن منور حسن صاحب تین نام پیش کیے اب اسی تناظر میں بات آگے بڑھی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طالبان اگر مذاکرات کر رہے ہیں تو وہ حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں اور حکومت نے اپنی ٹیم نامزد کی ہے اس لیے میں بلکل واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام آلڑی حکومت کا حصہ ہے اور وہ کابینہ میں شامل ہے اس لیے اگر ہم حصہ بننا چاہیں تو پھر حکومت کے ثواب دیت پر ہم حکومتی ٹیم کا تو حصہ بن سکتے ہیں اور اگر آپ ہمیں وہاں سے ہمیں نامنیشن کیا جاتا ہے اور سالسی کا کردار دیا جاتا ہے پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر مضائمتی گروپ کو اپنے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی تو پھر وہ جماعت سے رجوع کرتی جمعیت علماء اسلام سے اور اس کی قیادت کو کہتی کہ ہم نے کوئی نام دینے ہیں اور آپ سالسی کے لیے تیار ہیں یعنی مولانا فضل عامان صاحب کا نام خود دونوں نے سالسی کے لیے پیش کیا تھا نماز شریف صاحب کا کل کے جو سالس تھے آج چیف اگز 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 اگر انفرادی طور پر وہ کسی کا بھی نام پیش کرتے ہیں تو یقینا جماعت ویسیت سیاسی جماعت کے وہ اس کو نہیں کر سکتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ شریعت کی نفاظ ہمارے افراد کو نامزد کیا جاتا ہے پھر جو نور اپنی کمیٹی ہے اس کی کیا ضرورت پیش آتی ہے یقینا اگر دو فریق ہیں اور میں بنیادی طور پر شروع میں بھی بھی بات ارز کی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اس وقت پارلیمانی سطح پر حکومت تحصہ ہے بلکل تو یہ اختیار کس کے پاس ہے آپ لوگوں کے پاس ہے یا اس نور میمبر کمیٹی کو جو آپ کو کنٹرول کرے گی پہلی بات تو میں حافظ صاحب سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں یہ ایک اصولی بات انہوں نے فرمائی ہے کہ کسی پارٹی کا اگر آدمی نامزد ہوتا ہے جو ہم نے اختیار کیا کہ طالبان نے مجھ سے بات کی اور میں نے ان سے اجازت چاہی کہ میں اپنے امیر محترم سے بات کروں گا انہوں نے کہا بلکل آپ بات کریں اور ان کی اجازت سے پھر ان سے کچھ تفصیلات بھی مانگی اور ان کی بات کو قبول کیا اور یہی کام ہو سکتا تھا جمعیت علم اسلام کے اس میں دوسرا کام یہ ہو سکتا تھا بہرحال جمعیت علم اسلام خود اپنا فیصلہ کرنے کی مجاز ہے اور وہ جو بھی فیصلہ کر سکتی ہے اب آپ کا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ بے اختیار کون ہے اصل میں ہم اختیارات کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتے اور ہم اس لحاظ سے تو طالبان کے نمائند ضرور ہیں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے لیکن ہم طالبان کی طرف سے ایسا اختیار نہیں رکھتے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم طالبان کا موقف سمجھیں ان کی دلائل سمجھیں اور دلیل کے ساتھ ان کی بات حکومت کے سامنے رکھیں اور حکومت کی بات طالبان تک لے جائیں اور یہ بات درست ہے کہ تالبان اور حکومت لیکن ابراہیم صاحب بڑی امپورٹنٹ بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں برائی راست مذاکرات ہو اور کوئی بھی جو معاہدہ ہے وہ فاتمی شکل تو تب لیتے نا جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی گارنٹی دے کسی کے پاس اختیار ہو اگر آپ لوگوں کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہانی آگے کس طرح بڑھے گی میں نے تو ارس کیا کہ ہمارا ایک اردار یہ حکم کا اور بے اختیار مجاز ادارے کا نہیں ہے ہمارا یہ کام سالس بلخیر کا ہے ہم ملک امن کو بحال کرنا چاہتے ہیں اور اس وقت دو فریق جو انتہاؤں پہ ہیں ان کو بیچ راستے میں اتفاق کے نکتے پہ لانا چاہتے ہیں اور ملک میں امن کی بحالی کے لیے ہم اس کوشش کو نا گذیر سمجھتے ہیں اور ہم سے جب کہا گیا تو اس لئے ہم میدان میں اتر آئیں اتر آئیں اچھا حسین احمد صاحب یہ جو بتائی ہے ابراہیم صاحب نے بات بہت سارے لوگ پہلے ہی اس حوالے سے بڑے وسوسوں کا شکار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کسی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ اس میں جیسے مولانا فضل الرمان نے کہا جو لوگ ہیں کمیٹی میں تالبان کی جانب سے وہ ان کا تالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ باہر کے لوگ ہیں اب بیان کی جیسے ابراہیم صاحب نے بات کی ہے تو پھر کیا پروسپیکٹس ہیں کیا چانسز ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوگا دیکھیں بنیادی طور پر جو میری معلومات تھا اور پروفیس صاحب نے بڑے اچھی بات کی کہ ہر جماعت کو یہ منڈیٹ جو حاصل ہے وہ یہ ہے جماعت اپنے اداروں سے پوچھتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت نے چونکہ ہم وفاقی حکومت کا حصہ ہیں اور اس حوالے سے اگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو پھر ایک قضاد سامنے آ جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے حکومت کے دو افراد کے سامنے بیٹھیں گے یعنی جو موقف حکومت کا ہوگا وہ کیا ہوگا جو موقف جی ایوائی کا ہوگا وہ کیا ہوگا دوسری اہم بات جو میں عرض کروں گا وہ انتہائی اترام کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو افراد ہیں انتہائی محترم ہے یہ صرف جا کر بات وہاں پہنچ آئیں گے واپس آئیں گے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سالسی کے لیے جو افراد متین ہوتے ہیں دونوں طرف سے ان کو منڈیٹ دیا جاتا ہے اور تحریری طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ سالسین کتنے بھی ہیں دونوں طرف سے جن پہ دونوں کا اعتماد ہو اور وہ جو فیصلہ کریں گے تو دونوں فریق اس پہ پابندی کے پابند ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہمارا یہ فیصلہ جو فریقین نے کیا انصاف کے مبنی ہے یہاں جو ایک بات میں ارز کروں گا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہم بڑے محترم ہیں ہم اس بات کو بھی سوچتے ہیں کہ اب تک مذاکرات تیم کا اجلاس نہیں ہوا ہے لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب نے ایک اپنا ایک مطالبہ رکھ دیا ہے تو ہم ہی سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے یقینا جو مطالبہ انہوں رکھا ہے وہ بالکل سب کا مطالبہ ہے اور وہ آئینی رکھتا کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں لیکن جو کمیٹی ہے طالبان کی جانب سے نامینیٹڈ کمیٹی اس کے رکن جناب ابراہیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یقینا ان کے پاس اس بات کوئی منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کوئی گرنٹی دے سکے فیصلے کی یہ فیصلہ بہرحال جو بھی ہوگا طالبان نے خود کرنا ہے تو ایک بڑا سوال کہ یہ مذاکرات کیا نام دیا جائے اور کیا اس کا کوئی حل یا نتیجہ نکل سکے گا ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد ہم کراچی چلیں گے مکم کے رہنمہ جناب خوجہ اظہار حسن صاحب سے بات کریں گے گورنر سندھ جو ہیں وہ لندن سے واپس کراچی پہنچ چکے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا جادو شاید چل گیا ہے یا چلنے والا ہے اور اگلے دو تین دنوں کراچی میں کل ایک بہت بڑا جلسہ کیا مکم نے اور اپنے قائد الطاف حسین کے ساتھ یک چہتی کا اظہار کیا پیغام یہ تھا ان ہزاروں کارکنوں کا کہ مکم الطاف حسین صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہے برطانوی حکومت کو بھی درخواست دی گئی ہے جو بی بی سی کی تلاش ہے رحمان ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے کسی کو گرفتار نہیں کیا تھا منظور وسان صاحب کہتے ہیں کہ وفاقی تحقیقات ادارے نے گرفتار کیا یہ سارا معاملہ ہے کیا یہ اتنی دھول کیوں اڑھائی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں مکم یہ بیان کیجئے گا کہ یہ جو خبریں ہیں پیپس پالٹی اور ایم کے درمیان تعاون کی بڑھانے کی ان میں کچھ صداقت ہے سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ایم کیم کے رہنماء نہ قرار دیں ایم کیم کا ادنا سا ایم پی ہے اور اسی نام سے مہربانی کریں دیکھیں جہاں تک گورننس ان کی بات ہے گورننس ان یقینا گئے تھے اندن انہوں نے وہاں پہ ملاقات کی اور یقینا جو اس وقت ملک کی بدلتی بھی صورتحال ہے خاص طور پر جو انتہا پسندی دہست گرتی کے ساتھ ساتھ جو مذاکرات کا ایک فیض آ چکا ہے پاکستان میں اور اس مذاکرات فیض میں خاص طور پر حکومت اور تحریک انصاف جو ہے نا وہ اس کو ایک پاکستان میں قیام امن کے لیے یقینی صورتحال سے مشروع کر رہے ہیں تو یہ حساس تمام معاملات میں یقینا ایک سیاسی گفتگو طور پر ایک انہوں نے اپنی گائیڈ لائن لینے ضرور گائیں ہوں گے کیونکہ اس دورے کی تفصیلات بحثیت گورنر ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم یہ سمجھتے کہ جو قیاس آرہیاں ہیں وہ ابھی قبل از وقت ہے لیکن ایک چیز تہہ ہے کہ سندھ کے جو انتظامی ایشوز پر پاکستان پیپس پارٹی سے جو ہمارے اختلاف ہے وہ ہم بہرحال آپ کے سامنے بھی فلور پہ بھی ایڈریس کرتے رہیں آج بھی اسیمبلی میں ایک بل آیا جس کی ہم نے بھرپور مخالفت کی اور ہم نے وہاں پہ دلائل بھی دیئے کہ وہ بل جو ہے وہ اس کی سپرٹ میں جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے ایکٹ کے بلکل منافی ہے اور جہاں تک بات ہے آئیڈیولوجیز کی تو یقینا جو ایکسٹرمزم ہے جو طالبانیزیشن ہے اس کی اوپر پاکستان پیپس پارٹی اور اینکیم کا مختلف سوفی سے دیکھے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دیشت کرتے ہیں جو مذہب کے نام پر اپنی خود ساختہ شریعت نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کی اس تعریف سے بلکل متفق نہیں اور ہمارا اس میں ویژن بڑا کلیئر ہے خواہ سب یہ بیان کیجئے کہ اب بھی جو مذاکرات کی کمیٹیاں بنی ہیں جس طریقے سے عمران خان صاحب کا نام آیا وہ انہوں نے واپس لے لیا مولانا فضل الرحمن اور جو طالبان کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں جیسے آج کچھ خبروں میں ہیڈلائنز لگی ہوئے کہ شریعت جیت گئی ہے یہ ساری جو پاکستان کا لبرل جو سیاستی جماعتیں جیسے آپ کی جماعت ہے کس نظر سے آپ دیکھ رہی ہیں اس کو اور آگے چل کر کیا لاعمل ہو سکتا آپ کا دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ اے پی سی میں بڑا واضح طور پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ مذاکرات ہمیں ان سے کرنے ہیں اور دو طرفہ ہونے جو پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں خود مختار ملک کی حصیت سے اور وہ اپنے ہتھیار پھینک کر مذاکرات کریں اور اگر اس سپرٹ میں مذاکرات ہو رہے اور یقینا دو طرفہ ہو رہے پھر تو خوش آئین بات ہے لیکن بظاہر ہے اس میں اتنی کنفیوزن ہو چکی ہے کہ جنہوں نے مذاکرات کے نام پر الیکشن میں کامیابی حاصل کی جنہوں نے خیبر پختون خواہ میں حکومت حاصل کر لی اور اسی الیکشن کے اندر جس میں ان کو مکمل طور پر در پردہ سپورٹ رہی اور آج وہ اگر اس سے بیک آف ہو رہے تو یہ ہم سمجھتے کہ سب سے بڑی ذمہ داری اب ان پر آئید ہوگی کہ اگر یہ مذاکرات اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ یا تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ انہیں یہ احساس ہو چکا ہے کہ انتخابات میں یا منپسند نتائج یا حکومت حاصل کرنے کے بعد آگے اس کا منطقی انجام کیا ہونا ہے تو وہ شاید اپنی اس فیس سے اپنے آپ کو نکال رہے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو الزام دے سکیں حکومت پاکستان کو مرد الزام دے سکیں پاکستان کے اداروں کو مرد الزام دے سکیں بات میں اچھا خواہد صاحب یہ بیان کیجئے یہ دو جو ملزمان ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی پولیس پنجاب کراچی کی پولیس کے پاس ہیں کبھی کہتے ہیں وفا کی تحقیقات دارے کے پاس ہیں یہ کیا معاملہ اس طرح کیوں کنکیوزن پھلایا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بسیکلی اس سے حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں نہ تو یہ بیان اسکوٹ لینڈ یارڈ کا ہے نہ پاکستان کے وفا کی اداروں کا ہے پہلے پاکستان پیپس پارٹی کی گورنمنٹ کی رحمان ملک صاحب موجود تھے اب مسلمی نواز کی گورنمنٹ ہے اب بھی ہماری وفا کی ایجنسیاں موجود ہیں اگر کوئی لوگ پکڑے ہیں تو ضرور انہیں منظر عام پہ لائے جائے ہم جاننا چاہتے ہیں اور ابھی تک تو ایسی کوئی صورت حال نہیں یہ بی بی سی نے ایک ہوائی ہے ایک ایسے پروگرام تو ہم بھی بہت آسانی سے اگر مجھے بی بی سی کی سکرین مل جائے اور بی بی سی کا مجھے چینل مل جائے تو یہ پروگرام تو میں اس صحافی کے خلاف ان سے زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہوں بہت بہت شکریہ جناب ازار علاق صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ بی بی سی نے ایک ہوائی چھوڑی ہے اگر کوئی دو افراد گرفتار بھی ہیں تو ان کو سامنے لانا چاہیے اور انہوں نے دوہرے میار کی بات کی ہے برطانوی نشیاتی اداروں کی یہاں پر ناظرین ہم لیتے ہیں بریک اور بریک کانگرس کے عراقین نے بڑی اہم ملاقات کی ہیں یہ بلوچ جو ہیں یہ ان کی جو تنظیمیں ہیں یہ بلوچستان میں مختلف حوالوں سے ملوث ہیں کئی ایسے واقعات میں جن میں حملے بھی کیے گئے حلاق تبی ہوئی لیکن ان کو برطانیہ کی حکومت نے مکمل بنا دی ہوئی ہے اس پر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس وقت جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ بھی مکمل طور پر بالکل اس وقت ایکٹیو ہو گئی ہے لنڈن میں جو بلوچ رہنما ہیں جو بلوچستان کی علیہدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں ان سے ایک وفد نے ملاقات کی ہے جس میں امریکی کانگرس کے راکین بھی شامل تھے اسٹی ڈپارٹمنٹ کے عالی عددار بھی شامل تھے کیا گفتگو ہوئی اس کی ابھی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں لیکن مبسرین کا یہ خیال ہے کہ بلوچستان میں شورج زدہ علاقہ ہے جو بلوچ سپریٹسٹ ہیں جو نیشنل لسٹ ہیں ان کے جذبات کو ہوا دینے کی کوشش بھی کہا کہ مذاکرات کیے جائیں لیکن اگر یہ اس طرح جو نیشنل لسٹ ہیں اگر ان کی دوریں کوئی اور ہلا رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سامنے صاحب پرائم نیشنر صاحب تشریف لائے تھے وہاں بلوچستان میں اور گورنمنٹ آف بلوچستان اور فیڈل گورنمنٹ اور ملٹری کے لوگ ہم سب ایک پیج پہ ہیں کہ ڈائی لوگ is the solution to the بلوچستان issue اور وہ کمیٹی جو فارم ہوئی ہے شاید وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کے لئے قائم ہوئی ہے اور ہمیں یہ منڈٹ کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور جہاں تک رہی بات کہ فورن ہینڈ اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کو خراب کرنے میں فورن جو ہینڈ ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں سپیشلی جو رو کا ایک رول رہا ہے بلوچستان میں سپرٹس مومنٹس کو ہوا دینے میں آفغانستان میں فراری کیمپ سٹرینڈ کرنے میں سمجھتا ہوں کہ وہ رول ضرور رہا ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو سولف کرنے کی سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں میں بگنی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں واپس ایک اور سوال کروں گا لیکن میں انوار کاکڑ آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھلے ہماری حکومت اور ہمارے جو عسکری دارے ہیں وہ ایک پیج پر ہوں گے مذاکرات میں بھی سنجیدہ ہوں گے لیکن اگر یہ جو سپریٹسٹ ہیں یا جو شورش کرنے لوگ ہیں اگر ان کی دوریں کہیں اور سے ہل رہی ہے فنڈنگ کہیں اور سے آ رہی ہے تو کیا یہ صرف مذاکرات سے معاملہ حل ہو جائے گا پھر بہت شکریہ سمی صاحب دیکھیں مسئلہ حل ہو یا نہ ہو وہ اپروچ اس ایشو کے لیے کیا اپلائی کی جائے پاکستان 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 پروینشل گورنمنٹ وہ انہوں نے اپنی جو سٹرٹیجی ہے بڑی واضح کر دی ہے کہ ڈائیلوگ کو ہم ایز اپشن ایکسرسائز کریں گے اور جنون لی کریں گے باقی جہاں تک تعلق رہا یہ امریکن کانگرسمن کا ملنا اور فورن کنٹریز کے انفلوینس کرنا آپ ریجن یا لیکن اس کے باوجود وہ جو گریٹر کردستان کا ڈریم تھا وہ ریالائز نہیں ہو سکا تو انٹرنیشنل بورڈرز کی ارینجمنٹ کو چینج کرنا وہ اتنا آسان بھی آج کے کانٹیکس میں نہیں یقینا چونکہ ہمارے نیبر ہڈ میں نیٹو ویڈرول اس سال میں آ رہا ہے اس میں کوئی ٹیکٹیکل پریشرز آن دی گرمنٹ آف پاکستان اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں ان کے پالیسی میکرز یا ان کے تنکرز کہ اس کو ہم ایز اچے باغین یوز کر لیں گے تو اس میں بچارہ کومن بلوچ کومن بلوچ استانی جو ہے وہ شاید تھوڑا سا سفر کرے لیکن اس کو ایک ریالیٹی کے طور پر سامنے لانا is far fledged from ریالیٹی نہیں لیکن انوار میں اس کو ضرور ایڈرس کیجئے اسی شکو کہ امریکن نکابرین جو ہیں وہ تو یہ اعلان کر چکے ہیں ابامہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جو 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 جیوگرافیکل بانڈریز ہیں وہ کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ مستقل ہیں کیونکہ اس میں تو تبدیلی آسکتی ہے حالات کی وجہ سے اور ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں ہم ایک غریب ملک ہیں نو ڈاؤوٹ ان کے پارٹ پہ یا ڈیولپ ورلڈ کے پارٹ پہ انہوں نے اس کو گاسپل ٹروت لے لیا ہے کہ یہ چینجز ہمارے ہاں آسکتی ہیں ان کے ہاں نہیں آسکتی ہیں انسان اپنی اسیسمنٹ ضرور کرتے ہیں اور بعض وقت وہ اسیسمنٹ غلط ہوتی ہے اور بعض وقت وہ اسیسمنٹ ٹھیک ثابت ہوتی ہے پاکستان کے کیس میں فورچنیٹلی یہ کوئی افریکن بنانا ریپبلک نہیں ہے اس کی سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ان کے تینک ٹینک ہیں اگر وہ اس انداز میں سوچ رہے ہیں یہ دو سو ملین لوگوں کا ملک ہے کیا دو سو ملین لوگ بیس کروڑ کے لگ بگ افراد اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ان کا ملک ڈس انٹیگریٹ ہو میرے خیال میں سوال کرنا چاہوں گا یہ جو واقعہ ہوا خوزدار میں میس گریو توتک کے علاقے میں یہ کیا تھا سارا معاملہ دیکھیں سمی صاحب یہ واقعہ ہوا جب ایک چراوا وہاں پر بکریاں چرا رہا تھا اس نے وہاں پر ایک انسانی ازاد دیکھا اور اس نے سب سے پہلے فرنٹیر کور کو ایجنسیز نے اور ہم نے وہ انیشلی چار اور پھر فائنلی تیرہ ڈیڈ بوڈیز وہاں سے ریکاور کی گورنمنٹ آف بلوچستان اس پارٹ میں انویسٹیگیشن کرا رہی ہے جب تک حتمی انویسٹیگیشن کی رپورٹس نہیں آ جاتی ہیں تب تک حتمی رائے دینا یا معاملہ وہ لشکر اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کر کے اس طرح ڈمپ کیا ہے اور اس طرح ویرانوں میں ان کو دفنایا ہے تو ابھی میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک چیز کی شفافی ہے تو اور ہم اس کی تحقیقات کر کے انشاءاللہ قوم کو ضرور آگاہ کریں بہت بہت شکریہ جناب سرفراز بکٹی صاحب بہت شکریہ انوار کاکر صاحب انوار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ دو سو ملین لوگوں کا ملک ہے اور ڈیزائن بھلیں کسی کے بھی ہو کوئی بین الاقوامی قوت یہ سوچ کے بیٹھی ہو لیکن پاکستان کو توڑنا گریٹر بلوچستان کا جو خواب ہے لوگوں کا جو پاکستان مخالف ہیں شاید وہ اتنا آسانی سے پورا نہیں ہو سکے گا لوگ اس کو ٹولٹ نہیں کریں گے جبکہ صرف حاضر بکٹی صاحب کا یہ کہنا ہے جس میں بہت ساری لاشیں برامد ہوئی ہیں جو راز سپانسر گروپ ہیں وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو مسنگ پرسن کا سلسلہ ہے یہ ابھی تک بند نہیں ہوا بہت سارے لوگ جو اٹھائے جاتے ہیں پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں اور بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سلسلے کا رکنا بھی نہایت ضروری ہے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں تب تک اجازت دیجئے اللہ نکے بان